بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین پروگرام تین دنوں کی بات کر رہا ہوں اور اس کی وجہ ہے کہ کچھ مصرفیات تھی تو لوگوں نے سوچا کہ شاید طاہر نصیر جو ہے وہ اب پروگرام نہیں کرے گا کیونکہ لاس میں نے پروگرام کیا تھا فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہے شیخ ساجد حسین ان کے آفیس میں ایف ای اینڈی کرفن سرکل نے چھاپا مارا تھا ہاشم کو اور شباز ریاض کو حراست میں لیا تھا بعد ازاں ان کے بیانات کلم بند کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو انویسٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ کالز آئیں ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف گھیرہ تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اب ایک اور کمیشن ایجنٹ کی کہانی جو سامنے آئی ہے سمیر جدون کے نام سے بڑے مشہور ہیں ان کا اصل نام کو چھوڑ ہے سمیر جدون کی جہاں تک بات ہے تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اربو رپیہ سمیر جدون صاحب نے الہیات گروپ آف کمپنیز سے اٹھایا ہے اور اٹھایا بھی کس طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ لوگ سیل لے کے آتے ہیں تو ان کا کمیشن ملتا ہے سمیر جدون کے حوالے سے انکوائری بھی چل رہی ہے اس کے اوپر بھی بتاؤں گا پھر کچھ کمیشن ایجنٹ ہیں کہ جن کے پاس پاکیزہ گارڈن سرگودہ میں سو کنال کی کمرشل پراپٹی ہے یہ ناظرین وہ پیسے ہیں کہ جو پیسے آپ نے کمپنی میں انویسمنٹ کیے اور کمپنی نے ان کمیشن ایجنٹوں کو اس میں سے پرافٹ دیا ان کو کمیشن دیا اور وہ آپ اربپتی بن چکے ہیں پھر بٹکان کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا اور بٹکان کے جو مالک ہیں حافظ اطاولہ انہوں نے ایک وائس نوٹ جاری کیا اور میں کوشش کروں گا کہ وائس نوٹ بھی پروگرام میں چلاؤں بٹکان کے مطلق مجھے ازاد کشمیر سے ایک راجہ اتیک ہیں ان کی کال آئی انہوں نے کہا جی کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ حافظ اطاولہ فراڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو ہمیں پرافٹ بھی مل رہے ہیں اور پھر حافظ اطاولہ صاحب نے کہا جی کہ ہمیں تو ہمارے اماؤنٹ سے زیادہ کی بٹکان مل چکے ہیں اب یہاں پہ جو دو سے اڑائی کروڑ بھی کی انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کو کیا کچھ دیا جاتا ہے یہ تو آلریڈی میں چلا چکا ہوں پھر یہ کہا گیا جی کہ بٹکان کے اوپر کچھ حساس ادارے کے آفیسر ان کی بھی انویسمنٹ ہے جس طرح آئی ایس ای مارڈ گروپ آف کمپنیز میں بھی حساس ادارے یعنی کہ قومی سلامتی کی جو ادارے تھے ان کے افسران کی بھی انویسمنٹ تھی اب دیکھ لیں کہ آئی ایس ای مارڈ کی جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت وہ سنٹرل یا لڑیالہ میں آیا اچھا شوکت اللہ مروت کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ شوکت اللہ مروت کا جو اصل نام ہے شوکت اللہ خان مسعود نام ہے اس کا اور میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوکت اللہ خان مسعود کس ریجمنٹ سے تھے پاک فوج کے کب یہ برتی ہوئے وہ ساری ڈیٹیل آئی ہے تاں کے جو فورسز کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہے تو ان کو پتا چل سکے کہ یہ کس ریجمنٹ سے ہیں شوکت اللہ خان مسعود ان کا پورا نام ہے وہ میں ڈیٹیل سے ایک پروگرام کروں گا کیونکہ ان کی طرف سے شوکت اللہ مروت کی جانب سے ایک اعلان بھی کیا گیا ہے اور وہ وائس نوٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک وکیل صاحب ہیں ان کا وائس نوٹ بھی وائرل ہوا جس میں شوکت اللہ مروت نے کہا جی کہ ایک سال کا مجھے ٹائم دیا جائے تو میں تمام انویسٹرز کو کپٹل واپس کر دوں گا تاہر نسیر یہ دعویٰ کرتا ہے آپ ایک سال چھوڑ گے آپ دس سال کا بھی ٹائم دیں گے تو شوکت اللہ مروت نے آپ کی رقم واپس نہیں کرنی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت تمام انویسمنٹ دبائی منتقل کر چکا ہے دبائی میں ابھی بھی یہ لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر ان کو لوٹ رہے اس حوالے سے دبائی گورنمنٹ نے بھی کچھ ایکشن لیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن شوکت اللہ مروت کا جہاں تک ناظرین آپ دیکھ لیں کہ مجھے ایک کال آئی اور اس کالر نے کہا جی کہ جو ایک اکاؤن تھا جس میں چوراسی کروڑ بھی گی رقم تھی تو شوکت اللہ مروت جو آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر سے ان کے خلاف جو ہے وہ اداروں نے حرکت شروع کی ہوئی ہے تو اس وقت شوکت اللہ مروت اپنی اہلیہ کے ساتھ گیا اور چوراسی کروڑ بھی کی رقم ویڈراغ کی اس نے اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنی سے بھی آپ کو پیسے واپس نہیں ملنے کیونکہ جب تک اس کے خلاف صحیح گیرہ تنگ نہیں ہوگا بٹکان کی میں بات کر رہا تھا تو بٹکان کے جو مالک ہیں حافظ اطولہ وہ کہتے ہیں کہ نوے نوے لاکھ روپے کے بٹکان پڑے ہوئی ہیں تو جو حافظ اطولہ ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کا جو بٹکان ہے وہ ریجسٹرڈ کہاں پہ ہے کس ایکسچینج میں جا کے اس کی سیل پرچیز ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ آپ کو انویسمنٹ کرتے ہیں آپ انہی کے پیسے ان کو واپس کرتے ہیں منتلی رینٹ دے دے کے یعنی کہ پرافٹ دے دے کے وہ رقم آپ برابر کر دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنڈ میں نوے لاکھ بٹکان ہے آپ کے اکاؤنڈ میں ستر لاکھ بٹکان ہے تو حافظ اطولہ صاحب اور جو ان کے دستراست ہیں راجہ عطیق صاحب جنہوں نے مجھے کال کی تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں مجھے صرف یہ بتا دیں اگر راجہ عطیق صاحب آپ انویسٹر ہیں آپ کے اکاؤنڈ میں یعنی کہ بٹکان کے اکاؤنڈ میں اگر ایک لاکھ ہے نوے لاکھ بٹکان ہے تو آپ سیل کہاں پہ کریں گے سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کیونکہ بٹکان کسی بھی اکسچینج کی اوپر ریجسٹرڈ نہیں ہے انہوں نے ایک اپنی اکسچینج بنائی ہوئی ہے بٹکان کی اسی کو اوپر ریٹ اوپر کرتے ہیں ریٹ نیچے کرتے ہیں اب انہوں نے فراڈ کرنا کیسے طرح ہے دیکھیں جو تو پرانے انویسٹرز ہیں ان کو ان کی رقم مل چکی اب جو نیا انویسٹر آئے گا بٹکان خریدنے کے لیے تو ظاہری باتہ وہ اس اکسچینج سے بٹکان خریدے گا وہ اکسچینج ہوا ہے کہ جو حافظ اطولہ نے خود لانچ کی ہے یہ کوئی بھی ایسی اکسچینج نہیں ہے کہ جہاں پہ بٹکان جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو اب وہاں پہ حافظ اطولہ کے تھرو یعنی کہ جو بھی وہاں پہ ممبر ہوگا جو ریجسٹرڈ ہوگا وہ جب بٹکان سیل کرے گا یا پرچیز کرے گا تو اس کا کمیشن حافظ اطولہ کو ملے گا تو یہ لوگ اس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں تو حافظ اطولہ اس حوالے سے کیونکہ ان کا جو وائس توٹا ہے انہوں نے تو ہمارے پہ الزام لگا دیا کہ بھی وہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں اب دیکھیں جس کے خلاف پروگرام کریں گے نا تو انہوں نے لازمی الزام لگانا ہے کسی مالک جو جو بھی کمپنی کا مالک ہے جو نوسر باز ہے جب ہمیں موقف دے گا تو ہمارے پہ الزام لگے گا کہ یہ بک چکے ہیں ابھی الزام اور لگنے ہیں اور یہ لگتے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوسر باز ہیں جب آپ ان کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ چیخیں مارتے ہیں یہ بلبلہ اٹھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہے شیخ ساجد ان کے خلاف جب پروگرام شروع کیا تو سید حاشم جو ایف الیون ان کی برانچ میں بیٹھا تھا تھا کہا جی کہ یہ پچاس لاکھ رپیہ مانگ رہا ہے اور اس کا وائس نوڈ بھی ہمارے پاس ہے وہ وائس نوڈ بھی میں نے چلایا میں نے آپ کو بتایا پھر سید حاشم جب حراست میں لیا گیا تھانہ شالی مار پولیس تو وہاں سے اس سے پوچھا گیا کہ آپ جو الزام لگا رہے ہو تو میں خود وہاں پہ گیا جب مجھے پتا چلا جی سید حاشم کو حراست میں لیا گیا تو میں نے کہا کہ میں پوچھو تو سے یار کس نے آپ سے پیسے مانگے تو اس نے کہا جی کہ مجھے شیخ ساجد نے اس طرح کہا تھا مجھے نہیں پتا اور وہ جو سید حاشم ہے جی سیون کا رہائشی ہے اس کی اور بھی ڈیٹیل بہت سی میں نکال چکا ہوں لیکن وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے کیا شیئر کروں لیکن فوریو ریل ٹریڈرز کے انویسٹرز یہ بات ذہن میں رکھئے گا ایف آئی اینڈکرپشن سرکل انقریب شیخ ساجد حسین کو گرفتار کر لے گی اور آپ کا سرمایہ شیخ ساجد کو میں نے کہا کہ مجھے آپ اپنا موقف دیں میں اس کے موقف کو بھی چلانے کو تیار ہوں آپ ہمارے سے لائف پروگرام میں آپ بتا دے کہ مہانہ آٹھ سے دس فیصد کیسے جنریٹ کرتے ہیں لیکن وہ نوصر باز ہیں نوصر باز آپ کو پتا ہے کبھی بھی لائف پروگرام میں نہیں ہی آتا ہے الہیاد گروپ آف کمپنیز کا آج کا وقت ہے کہ آج رنٹ ویڈراؤ دیا جائے گا لیکن تاریخ پر تاریخ وہ سنی دیول کا ڈائلاؤ یاد آجاتا ہے کہ تاریخ پر تاریخ جج صاحب تو وہی صورتحال ہے کہ الہیاد گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب عالم اب انہوں نے ویڈراؤ دینا ہے یا کمیشن ایجنڈ ویڈراؤ کھا گئے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جس طرح میں نے پروگرام میں آپ کو کہا اب جو نوصر باز الہیاد گروپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ نوصر باز سمارٹ گروپ کو جوائن کر رہے ہیں اب سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں نوید وہ کہتے ہیں جی کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹروں دوزار ساتھ میں میں ٹیلی نارمے میں نے جاب کی تھی تو نوید جو ہیں نوید اختر انہوں نے بھی فراڈ کرنا ہے ان کے ساتھ تمام نوصر باز جڑ چکے ہیں جو ان کمپنیز میں تھے الہیاد گروپ میں تھے آئی ایس ایم آر گروپ میں تھے دیگر اور جتنی بھی کمپنیز ہیں تو اب آپ کو میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ ایک دفعہ ان کمیشن ایجنڈوں کے گرد گیرہ تنگ کریں گیرہ کیا تنگ کرنا ہے آپ نے صرف ان کمیشن ایجنڈوں کے خلاف درخواست دائر کرنی ہے تو آپ کا سرمایہ نہیں ڈوبے گا یہ میں بڑے ہی باوسوک ذرائع سے بھی بتا رہا ہوں اور مجھے اس کے اوپر مکمل عبور ہے کہ یہ لوگ جو کمیشن ایجنڈ ہیں جب آپ ان کے اوپر گیرہ تنگ کریں گے تو آپ کا پیسہ نہیں ڈوبے گا سمیر جدون کی جانتا بات ہے تو مجھے کسی نے بتا تھی کہ سمیر جدون نے اب وی ایڈ گاڑیاں رکھی ہیں سمیر جدون گارڈز لے کے گھومتا پھرتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھنے کہ سمیر جدون بھی ارب پتی بن چکے ہیں کمرشل پراپٹی اس کے پاس ہے آپ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کمیشن ایجنڈوں کے خلاف اداروں میں درخواستیں دیں ان کے اصافہ جات چیک کیے جائیں پھر تخمینہ لگایا جائے کہ ایک بندہ جو شراد گاڑی میں گھومتا تھا یا ایک بندہ جو موٹسائیکل پہ تھا اب وہ ارب پتی کیسے بن گیا اس کی منی ٹریل کہاں پہ ہے رسیدے جساں رسیدوں کا رولا پڑا رہا ہے وہ رسیدے کہاں پہ ہیں تو یہ لوگ بھی کمیشن ایجنڈ آپ کا پیسہ آپ کو واپس لازمی کریں گے کیونکہ جب آپ ان کی ڈاؤن لائن میں ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کو اس کا پینتیس فیصد کمیشن ملتا ہے اب دیکھ لیں کہ ایک کروڑ کے اوپر پینتیس لاکھ رہا ہے یہ آپ کو کہیں گے جی نہیں پینتیس فیصد نہیں ہے پانچ فیصد ملتا ہے دو فیصد وہ سارا جھوٹ فراد ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہے اور الہیات گروپ آف کمپنیز کے خلاف بھی اب گیرہ تنگ ہونا شروع ہو چکے ہیں انویسٹرز کے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں ان کو ویڈراؤ ملتا ہے سمیر جدون کے حوالے سے کچھ اور تفصیلات فی اے میں اس کے خلاف پرچہ ہوا پھر یہ بیل پروٹیکٹیو بیل اس نے اس نام آدھائی کور سے کرائی سمیر جدون کا اصل نام کیا ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن خدا رہا ان کمپنیز کے نصربازوں کے چکروں میں مات آئیں آپ اپنا سرمایہ دھوپ جائیں گے آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے مطلق انشاءاللہ اگلا پروگرام پڑھوں گا اس میں شوقت اللہ مربط کی پوری ریٹیل بتاؤں گا اس کا نام کیا ہے کس رینگ سے ہے کس رجمنٹ سے ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ جو ریٹائرڈ فورسز کے آفیسر ہیں ان کو معلوم ہو سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ